جس دن ان کے چہرے آگ میں اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حلم میں پہلے سے آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا جو مسئیبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے پتہ تک نہیں ہلتا جب تکیش نے ربنا ہو اچانکہ کیا سکتا اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی ہے کوئی اور مسئیبت ہے وہ آگئی اور آمال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی بہت متحمل اور حلیم بھی ہے اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کٹ کٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا ہائے شامت کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائے جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اس سے فائدہ کہاں مل سکے گا کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتا اور جس کا نامہ عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اب اسے توق پہنا دو پھر دوزق کی آگ میں اسے جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مال اور بیٹے تو دو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف بان کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا اور عامال کے کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزق کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تقزیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم بلکل برحق ہے اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھوں جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہاں ہے اس کوتہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی اور وہ اپنے عمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائی ہوئے ہوں گے دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردکار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے پھر جب سور پھوکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب آگئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے فرمائے گا کہ اسی میں زلط کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو تم ان سے تمسخور کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیسے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہسی کیا کرتے تھے آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہو دے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش کریم کا مالک ہے اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آواقے ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرحزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تُو کافر بن گیا پر اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے اور جو پرحزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراہ ہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں آپ نے پتہ تک نہیں ہلتا جب تک اس نے رب نہ ہو اچانک کیا سوال ادھر حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے علم کامل ما کانا و ما یکور جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا مستقبل ماضی کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علمیں موجود ہیں لہٰذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا جو بھی آیا ہے اللہ کے حسن سے آیا اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا لکھا ہوا تھا اللہ فی کتاب من قبل اندرآہا انہ ذالک علی اللہ یسیر یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا این کامل ما کانا و ما یکون کو آوی ہے لکہ لا تاسو علی ما فاتکم تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں جاتی رہے چھن جائیں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا کوئی اور مسئیبت ہے وہ آگئی کوئی عزیز فوت ہو گیا اکلو تھا بیٹا تھا فوت ہو گیا بگرہ بگرہ ما فاتکم فات سے ہی فوتیدگی ہے نا جو شیبی نکل جائے چلی جائے ہاتھ سے جاتی رہے چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا کوئی مال تھا جو آپ کے تمزے سے نکل گیا ڈاکہ پڑ گیا چوری ہو گئی لخصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا اس پر افسوس نہ کیا اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے روح اللہ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا عزم نہ ہو لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجھنے سمجھئے ٹھیک ہے اس سے بھی اپنے سانس لینے کا آپ کو حق ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ ازن رب سے آیا اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غرصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر جس نے یہ کام کیا ہے بلکہ ہو سکتا ہمیں مسکرا کے رہ جائے دوسری تکلیفہ وہ ہے جن کے لیے فارسی میں کہتے ہیں خود کردہ اپنے ہاتھوں جو مسئبت میں آتی اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ شورہ کی آج سکھائی جو مسئبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کردوتوں کی وجہ سے آتی ہے اور ابھی تو اللہ بہت سے چیزوں کو تم عاف بھی کرتا رہتا ہے ہر تمہاری غلطی پر پکڑتا نہیں ہے ہر خطا کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا ہے کوئی سزائیں معاف بھی کرتا رہتا ہے افوہ درگزر سے بھی کام لیتا ہے بہت متحمل اور حلیم بھی ہے بہت رحیم اور غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے